بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ صرف روزہ رکھنے والے کو سائم نہیں کہتے بلکہ روزے کے جتنے بھی آداب اور شرائط ہیں احکام ہیں ان سب کی پابندی رکھتے ہوئے جو بندہ روزہ رکھے اسے سائم کہا جاتا ہے سائم کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے اللہ نے انسان کو کچھ خوبیوں اور نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے شوق انسان کے دل میں ایجاد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نیک عمل انجام دوگے تو تمہیں درجہ سائم میں پہنچاؤں گا روزہ دار واقعی اور سچا روزہ دار جو آداب روزہ شرائط روزہ احکام روزہ کا لحاظ کرے احکام روزہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو روزے کے درمیان ہم اگر ان چیزوں کے مرتقب ہو جاتے ہیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا آداب روزہ کیا ہیں گناہوں سے پرہیز جیسے کہ بتایا گیا ہے روایتوں میں علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے روایتوں کے روشنی میں کہ روزہ تین طرح کا ہوتا ہے عام روزہ خاص روزہ خاصل خاص روزہ اس کی وضاحت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں وہ عام روزہ ہے اب ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے گناہوں سے دوری اختیار کرنا خاص روزہ ہے گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے فکر گناہ تک اپنے ذہن میں نالانا یہ خاصل خاص روزہ ہے درجہ الگ ہو جائیں گے عام روزہ کچھ مختصر ثواب کا مستحق ہوگا خاص روزہ اس سے بڑا درجہ ہے خاصل خاص خاص اور خاصل خاص روزہ یہ سائم کے درجے میں اور سائم کے قسم میں اس کا شمار ہوگا ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسے کام ہم انجام دیں گرچہ ہم آہے رمضان المبارک میں نہیں ہیں گرچہ ہم روزے سے نہیں ہیں لیکن روایتوں میں کچھ ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جن اعمال کو انجام دینے سے انسان کو سائم کا ثواب ملے گا اب سائم کا ثواب کیا ہے سچے روزہ دار کا ثواب کیا ہے روایتوں کی روشنی میں چند ثواب بتائے گئے ہیں پہلا کم از کم سچے روزہ دار کو جو عجر اللہ کی طرف سے ملے گا وہ یہ ہے کہ بندہ جب روزے سے فارغ ہوگا تو روزے کے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس لیے کہ آداب و شرائط و احکام کا لحاظ رکھتے ہوئے روزے سے دوسرا جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کو روزے قیامت روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا کون روزے دار یعنی سچے روزے داروں کے لیے تیسرا جب کوئی بندہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ روزہ شروع کرے تو اللہ کے کچھ فرشتے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اس کے قریب اور یہ بندہ اس عبادت کو انجام دے کر اتنا پاک اور مقدس ہو جاتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو اس بندے سے مس کرتے ہیں اور جیسے جیسے فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے جاتے ہیں اس بندے کے سارے گناہ اس کی زندگی سے اس کے وجود سے گر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہ سچے روزے دار کا سواب ہے کچھ ایسے آمال بتائے گئے ہیں جن آمال کو انجام دینے دینے کے عوض انسان کو ایسے روزے داروں کا درجہ ملے گا ایسے روزے داروں کا مقام ملے گا ایسے روزے داروں کا مرتبہ ملے گا جو کام روایتوں میں بتائے گئے ہیں ایک کتاب ہے زہد جس کے صفحہ نمبر چھبیس اور ستائیس میں دو روایتیں ہیں دونوں کا مقصد اور دونوں میں ایک ہی عمل کا ذکر ہے وہ ہے کہ انسان اگر اپنے زندگی میں اپنا اخلاق نیک کر لے باعدب ہو جائے نیک کردار زندگی بسر کرے تو نیک کردار زندگی بسر کرنے کا عجر یہ ہوگا کہ انسان روزہ تو نہیں رہے گا لیکن اس کو ہر لمحہ سائم کا درجہ ملتا رہے گا اپنے اس نیک کردار ہونے کی وجہ سے یہ ایک کام دوسرا عمل اور دوسرا کام جس سے انسان کو سائم کا درجہ ملے گا سچے روزے دار کا درجہ ملے گا وہ وہ ہے کہ انسان کو زندگی کے دوران گھر والوں سے دوستوں سے پڑوس والوں سے رشتے داروں سے کبھی کبھی ایسے کام ایسے باتیں سننے کو ملتی ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے انسان ناراض ہو جاتا ہے انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے انسان ان کاموں کے سامنے اپنے آپ کو سمحال بول دے کچھ کر دے تو مسئلہ بن بھی سکتا ہے مسئلہ بگڑ بھی سکتا ہے اکثر جو دیکھنے کو ملا وہ مسئلے بگڑتے ہیں بنتے نہیں ہیں انسان جب ناراض ہو جاتا ہے کسی کے کام سے کسی کے باتوں سے وہاں زبان پر کوئی جملہ کہہ دے کوئی بات کہہ دے یا وہاں پر کوئی سا عمل انجام دے دے تو ان سے اکثر کام بگڑتے ہیں بنتے نہیں ہیں ایسی جگہ پر جو بندہ سبر کرے سبھالے اپنے آپ کو برداشت کا مادہ اپنے اندر رکھے روایت میں ہے کہ ایسے ماحول اور ایسے وقت میں سبر کرنے والے بندے کو اس سبر کے نتیجے میں سائم کا درجہ اس کو ملے گا دوسرا اس شہید کا درجہ ملے گا جو شہید نبی کے زمانے میں دین اسلام کی راہ میں جنگ میں شرکت کر کے اپنی جان قربان جس نے کی ہے جو اس کو درجہ ملا ہے اس بندے کو بھی اس بندے کا درجہ ملے گا کب جب انسان کوئی ایسا ماحول ایسا واقعہ ایسا حادثہ ایسی بات ایسا کام دیکھے جہاں انسان ناراض ہو جائے غصے میں آ جائے دل رنجیدہ ہو جائے اس کا یہاں پر اپنے آپ کو سنبھال لے اپنے آپ کو خابو میں رکھ لے اپنے آپ کو کنٹرول کرے کتاب سواب العامال میں یہ روایت نقل ہے صفحہ نمبر اکسو اٹھارہ میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی میرے اطراف رہنے والے لوگ ایسے کام کیا کرتے تھے میرے سامنے جس کو دیکھ کر میں بہت ناراض ہوتا تھا میں بہت رنجیدہ ہوتا تھا یہاں پر صبر کرنا میرے لئے ایک میوہ امام نے ذکر کیا ہے جس کا نام ہنزل ہنزل جو ہم نے تلاش کیا خربوزے کی شکل میں ایک چھوٹا سا میوہ ہوتا ہے جو کڑوا ہٹ میں کریلے سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے ہنزل کا یہ میوہ امام نے فرمایا کہ ایسے ہنزل چوانے سے زیادہ کڑوا تھا لیکن اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ ایسے مقام پر صبر کرنے والے کو اللہ سائم اور شہید راہ حق نبی کے ساتھ جنگ میں شرکت کر کے یہ درجہ ملے گا تو میں اس درجہ کو پانے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے وہ چیزیں ہیں جو انسان کو روزے کے درمیان اگر انسان آپ کی خدمت مرز کریں کہ اپنے زندگی میں یہ عمل انجام دے لے ان اصاف کو اپنے اندر انسان ایجاد کر لے غصے کے مقام پر اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے صبر کر لے اور اپنا کردار اور اخلاق نیک کر لے نیک کردار نیک اخلاق جو بندہ ہو جاتا ہے اس بندے کو اللہ سائم کا ثواب دیتا ہے سید مرتضی رحمت اللہ علیہ نے ان روایتوں کے زہل میں ایک وضاحت آپ کے طرف سے نقل کی گئی ہے سید مرتضی کا حوالہ دے کر آپ نے بتایا کہ سائم کسے کہتے ہیں جو شرائط اور آداب کی پابندی کے ساتھ جو بندہ حرام روزے چھوڑ کر حرام روزوں کی علاوہ سال بھر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو سائم کہتے ہیں یا وہ بندہ جو کسی مستحب روزے کو اپنی زندگی میں نہ ترک کرے ایسے بندے کو سائم کہا جاتا ہے اب اس بندے کو جو درجہ اللہ اطا کرے گا نیک اخلاق اختیار کرنے والے اور اپنے اطراف لوگوں کے کاموں یا باتوں سے ناراض ہو کر کچھ کہنے کے بجائے کچھ کرنے کے بجائے صبر کرنے والے کو اللہ یہ مقام اطا کرے گا یہ درجہ اطا کرے گا کتاب زہد میں ایک روایت ہے نبی مکرم اسلام ختم مرتبات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی روایت ہے لیکن پانچہ امام محمد باخر علیہ السلام نے نقل کی ہے کہ امام کردار کا جسم ہوتا کوئی وجود ہوتا شکل ہوتی اس کی تو کائنات کی موجودات میں سب سے خوبصورت شکل ہوتی نیک اخلاق کی اور اگر بد اخلاق اور بد کردار بے عدبی کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے بد شکل ہوتی بد اخلاق بے عدبی کی شکل پھر نبی نے یہاں پر فرمایا کہ اے لوگو اخلاق اپنا نیک کر لو کردار اپنا نیک کر لو باعدب ہو جاؤ اللہ تمہیں درجہ سائم عطا کرے گا تو محترم مؤمنین اور مؤمنات ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنا اللہ کی عبادت انجام دینا اس سے جو درجہ ہم کا حاصل ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس درجے میں ثابت قدم رکھیں اور دوسرے مہینوں اور دوسرے ایام میں بھی ہمیں یہ درجہ ہمیشہ ملتا رہے تو ہم کو روایات کی روشنی میں دو کام کرنے پڑیں گے ایک اپنا اخلاق صدھار نہ پڑے گا اپنا اخلاق نیک کرنا پڑے گا اور دوسرا آپ کی خدمت میں عرص کریں کہ صبر کرنا پڑے گا اس مقام پر جہاں پر انسان غصے میں آ جائے اپنے اطراف کے لوگوں سے ایک اور روایت جس میں اور ایک عمل بتایا گیا ہے جس عمل کا عجر بھی درجہ سائم انسان کو ملے گا عجر سائم انسان کو ملے گا نبی کریم نے فرمایا کہ نیاز مندی فقیری غریبی جب کسی انسان کے زندگی میں آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے جس کو سنبھالنا ہے جس کو ہر جگہ نہیں رکھ سکتے ہر ایک کو نہیں بتا سکتے جو امانت ہوتی ہے یہ امانت ہے جو صرف اللہ کے سامنے بتانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کسی اور کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا جو بندہ اس کی زندگی میں غریبی فخیری نیاز مندی آجائے اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ بتائے صرف اللہ کے سامنے جا کر بتائے تو اس بندے کو بھی اس اللہ کی امانت کی حفاظت کرنے کے نتیجے اور عوضہ اور عجر میں عجر سائم عطا کیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں اور دیگر مہینوں میں ہم سب کو عجر سائم حاصل کرنے اور وہ عامال انجام دینے جس سے سائم جیسا عظیم